کافی زیادہ سٹرگل کرنا پڑا رہا ہے دوستو یہاں پہ دونوں ٹریکٹروں کو کیونکہ مال جو ہے لگ وقت دیڑھ سو کوئنٹل سے زیادہ ہے اور یہاں پہ اسنے سارے لوگ کڑی ہوئے ہیں مہتر راستہ دکھانے کیلئے اور دیکھئے دوستو کافی زیادہ سٹرگل دونوں ٹریکٹر جو کر رہے ہیں پوری ساتھ لگا کے دوستو یہاں پہ جو ہے ٹائم ابھی ہو رہا ہے رات کے دیڑھ بج رہے ہیں اور اب جو ہے یہ ٹریکٹر فائنل یہاں پہ تلائی کیلئے آیا ہے اور یہاں پہ جو یہ کھڑا ہے یہاں پہ کھڑا ہے یہاں پہ کھڑا ہے یہاں پہ کھڑا ہے یہاں پہ کھالی کرنے میں سمسیہ ہو رہی تھی تو یہاں پہ اس کےکڑے کی مطلب سے اس کو اٹھا دیا ہے یہ دیکھئے دوستو جو گاڑ میں نقصان رکھتا ہے دوستو اس کو اکھوڑا اٹھا دیا ہے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل ایک کسان میں دوستو آج جو ہے باپس میں اپنے فارم پر آیا ہوا ہوں کیونکہ ابھی اس سے پہلے جو ہے میں باہر گیا ہوا تھا اپنی پڑھائی سے لیٹڈ اور آج جو ہے میں باپس آ گیا ہوں اپنے فارم پر اور یہاں پہ جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ہم لوگ کے کیا کچھ کام لگی ہوئے ہیں باپس سے کنٹینیو جو ہے ویڈیوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گی دوستو فلال جو ہے ہم لوگ کے کھیت میں بھی گننے کا کام لگا ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی جب میں نے آپ کو دخھایا تھا لگوا دو سے دھائی میں ہی نہیں ہو گئے ہم لوگ کے کھیت میں گننے کا کٹائی کی کام کو لگے ہوئے اور فلال بھی جو ہے وہی کام لگا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہم لوگ کی چنہ گہ ہو اور مسور کی کٹائی بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو دوستو آج جو ہے میں آپ کو وہ سائٹ چیزن دکھانے والا ہوں ابھی کیا کوئی چل رہا ہے فارم پر تو دوستو آئیے چلتے ہیں شروع سے شروع کرتے ہیں ایک نئی انرجی کے ساتھ تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں تو دوستو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کا یہ فارمٹیک فورڈ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے جو کی یہاں پہ ہم لوگ کے مہندرہ پانچ سو پچتر فور وائی فور کو کھیچنے کے لیے یہاں پہ کھڑا رہتا ہے کیونکہ گنے کی ٹرولی اس بار کافی زیادہ ہم لوگ یہاں پہ بھر رہے ہیں کیونکہ اب ٹرولی کو ہٹا کے یہاں پہ بڑا جو ٹرالہ آتا ہے فور ویل والا اس کو لگا دیا گیا ہے تو اس لئے یہاں پہ جو ہم لوگ یہاں پہ جو ہم لوگ کا پرمننٹ فارمٹیک فورڈ یہاں پہ کھڑا رہتا ہے جو کی صرف کھیچنے کا کام کرتا ہے یہاں پہ اس میں ہم لوگ ابھی ٹرولی لوڈ نہیں کرتے ہیں اس کا کاماتر جو ہے ٹرولی کو کھینچنا ہے جو کی مہندرہ پانچ سو پچھتر میں جو لگی رہتی ہے تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں دوستو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے مسور کی فصل ہے جو کی کٹی ڈلی ہوئی ہے اور اس بار جو ہے کافی زیادہ کنڈیشن ساری فصل کی کافی زیادہ بیکار رہی ہے کیونکہ بیچ میں جو ہے بارش ہو جانے کی کارن بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ نقصان ہوا ہے اور سانس سانس جو ہے اس فصل میں ایک بیماری بھی آ گئی تھے جو کی یہاں پہ ساری فصل ریڈ ریڈ ہو گئی تھی لال لال جو ہو گئی تھی جسے ہم لوگ کہاں پہ لالیا بھی بولا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کچھ ایسی ہے صحیح طریقے سے فراب بلکل بھی نہیں ہے اور دانہ بھی جو ہے بلکل صحیح نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے کافی زیادہ نقصان ہے اور دوسری ایک اور چیز جو ہو گئی تھی دوسری یہاں پہ لیور کی جو ہے کافی زیادہ سمشیہ آ رہی تھی لیور نہیں مل رہی تھی ابھی بھی دیکھیں دوستو یہ لگوا چار سے پانت دن اس فصل کو یہاں پہ کٹائی ہوئے ڈلے ہو گئے ہیں اور لیور نہ ملنے کے کاران ابھی بھی اس کو کھٹا نہیں کیا گیا ہے تو دوستو ہم دیکھتے ہیں جب بھی لیور ملتی ہے پھر اس کی جو ہم لوگ تھرسنگ کرانے والے ہیں دوستو یہ جو ابھی آپ نے دیکھی مسور کی فضل تھی اور ساتھ میں یہاں پہ جو ہے بھی میں گننے کے کھیت میں ہوں جو کی میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا تو دوستو یہاں پہ جو ہم لوگ نے ایک بڑا اپ ڈیٹ کیا ہے وہ لیور سے ریلیٹ کیا ہے گننے کی لیور سے یہاں پہ جو ہے پہلے ہم لوگ جو گننے کٹا رہے تھے وہ لیور جو تھی وہ ملٹی ٹاسکین تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ الگ فصل بھی کارتی تھی اور ساتھ میں جو گننے کا کام بھی کر دی تھی جو ہے کام کرنے کی چھمتہ جو ہے وہ کافی زیادہ زیادہ ہے اس کے لیور کے مقابلے جب سے یہ لیور آئی ہے کچھ اس نے اتنا پلوٹ کھالی کر دیا ہے اور اس لیور کو لگ بک یہاں سے یہاں پہ جو ہے لگ بک چار سے پانچ دن ہو گئے ہوں گے کام کرتے ہوئے اور انہیں جو ہے اس کم ٹائم میں کافی زیادہ جو ہے یہاں پہ گننے کو کٹ دیا ہے اور ان کی ماترہ بھی زیادہ ہے دوستو 18 سے 20 لوگیں ہاں پہ ہیں اور ان کا یہ طریقہ ہے دیکھیں دوستو جب بھی یہ گننہ کاٹیں گے تو یہ کسی بھی گننے کو ایسے کھلا نہیں چھوڑتے ہیں یہ اس کے گٹھے کے گٹھے بنا دیتے ہیں کچھ اس پرکار سے اس میں باندھ کے جس سے جو ہے ٹرولی ٹرولی بننے میں کافی زیادہ آسانی رہتی ہے اور یہاں پہ جو ہم لوگ کا گننہ جو ہے کافی زیادہ تیڑہ بھی پڑ گیا تھا بیچ میں تو تھوڑا سا ان کو پیسہ لگ رہا ہے پرابلم ہو رہی گننے کاٹنے میں پر دوستو سائیڈ میں جو ہے گننہ پورا سیدھا ہے بیچ میں جو ہے ہوا کے کارنے جو ہے کافی زیادہ تیڑہ ہو گیا دیکھیں یہاں پہ تو اس میں تھوڑی سی سمجھ چاہتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں لگوک آدھا جو ہے ٹرولر یہاں پہ بھر گیا ہے ایک گھنٹے کا ٹائم لگے گا اس کو پھل بننے میں اس کے بعد جو ہے اس کو یہاں سے لے جائے جائے گا اور یہ جو گننہ ہے ابھی ہم لوگ کو ماتر فیکٹری میں بیچتے ہیں ہم لوگ لگ وقت سام ہو جائے گی دوستو اس کو بڑھتے بڑھتے اور اس کو جو ہے پھر فارنٹے پھوڈ کی مدد سے ہم لوگ یہاں پہ کھیچیں گے اور یہ دیکھئے کچھ اتنا بھر گیا ہے یہاں پہ جو ہے اس گننے واجی لیور کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو گننہ کاٹتے ہیں یہ جو ہے بلکل جمین سے لگ کے کاٹتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کو جب بھی آپ کھیت میں چلیں گے تو آپ کو بلکل بھی محسوس نہیں ہوگا کہ ہاں پہ گننہ بھی لگا ہوا تھا اور اس سے پہلے جو ہم لوگ نے جس لیور سے کٹایا تھا گننہ وہ جو ہے تھوڑا سا اوپر سے کٹتے ہیں جس سے جو ہے آپ کو کھیت میں چلنے میں الگ ہی سمجھ میں آئے گا کہ گننہ جو ہے نیچے سے تھوڑا بہت جو چھوٹا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں دوست میں آپ کو ٹھیک طریقے سے دکھاتا ہوں یہ جو آپ گننہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے ابھی یہ لیور کاٹ رہی ہے آپ سامنے دیکھئے اور یہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے بلکل جمین سے لگا ہوا کٹا ہے آپ دیکھئے جمین کی بلکل اندر سے کٹا ہے بول سکتے ہیں جو بکا جمین پر رکھ کے چلا گیا ہے دیکھئے بلکل بھی یہ جو گننہ نہیں چھوڑتے ہیں یہ جو ایک تھراب گننہ ڈالا ہوا ہے یہ دیکھئے دوستوں بلکل بھی جمین کی اندر سے بلکل ایسے کاٹا ہے ایسے بلکل آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بلکل جمین کے اندر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ گننہ کہاں پہ ہے اور اسی کی مقابل میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا سائیڈ میں جو وہاں پہ جو گرنہ کٹا ہوا تھا وہ ہم لوگ کی دوسری وائل لیون نے کٹا تھا جو کarah سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ جو گرنہ لگا ہوا ہے اور چلنے بھی سمجھ میں آتا ہے دوستو اس کو فائدہ یہ ہو جاتا ہے جب یہ گرنہ کٹتے ہیں تو یہاں پہ گرنہ جو ہے پورا پورا نیچے سے جاتا ہے تو اس میں اپن میں اپن کو جو ہے یہاں پہ دوستو گننے کے بجن میں بھی کافی زیادہ جو ہے انتر آتا ہے دیکھیں دوستو جب گننہ جو ہے بلکل جمین سے لگ کے کٹتا ہے تو وہاں پہ جو ہے گننے کے بجن میں بھی اپن کو تھوڑا سا جو ہے فائدہ مل جاتا ہے اور ساتھ میں جب جو گننہ جو ہے جب اس کو ہم لوگ پانی دیتے ہیں جب یہ گننہ باپس سے پیکتا ہے تو دوستو اس میں کافی زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ جب گننہ جمین سے بلکل لگا ہوا رہتا ہے تو اس کی پیکنے میں جو ہے کافی اچھا رہتا ہے اس کی گروہ جو ہے کافی صحیح رہتی ہے اور ساتھ ہی چیزیں جو ہے سٹارٹنگ سے صحیح رہتی ہیں اسی کو مقابلی ادھی گننہ تھوڑا سا اوپر سے کٹتا ہے تو وہاں پہ جو ہے تھوڑی سی پرابلم آتی ہے گننے کو پیکنے کے ٹائم کیونکہ گننہ جو ہے اس ٹائم ہو سکتا ہے تھوڑا پیکے اور باپس سے جو ہے وہ خراب ہو جائے یا کچھ بھی الگ سمسیہ ہوں اس میں آنے لگتی ہیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سائیڈ والا گننہ یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ جو گننہ ہے جو کی دوسری لیون نے کٹا ہوا تھا اور اس میں جو ہم لوگ نے کھیت میں آگ لگانے کے بعد جو ہے اس میں پانی سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ باپس سے پیکنے لگا ہے دوستو یہ دیکھئے یہ جو گننہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کٹا ہے دوسری لیون نے اور اس کی دیکھئے آپ لوگ جو ہے لگ بھگ یہاں پہ چار سے پانچ انچ جو ہے یہاں پہ یہ گننہ اوپر سے کٹتے ہیں اور یہاں پہ کافی زیادہ اس میں نقصان ہوتا ہے گننے کے وجن میں بھی انتر آتا ہے اور گننے کے پیکنے بھی انتر آتا ہے یدی جو گننہ یہ اوپر سے یہاں سے کٹتا ہے تو اس کا پیکا یہاں سے نکلنا چاہیے لیکن یہ اوپر سے زیادہ کٹنے کے کارن جو ہے اس میں آگ لگ جاتی ہے تو دوستو یہاں سے یہ پیکتا نہیں ہے اور یہ نیچے سے پیکتا ہے تو یہاں پہ پیکے میں بھی انتر ہوتا ہے یدی جو گننہ بلکل جمین سے اندر سے کٹتا ہے جو گنن سے لگتا ہے دوستو اس کے پیکے جو ہیں کافی زیادہ ہوتے ہیں اور کافی اچھے ہوتے ہیں دوستو میں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں یہیں پہ جو گننہ اچھا کٹا ہوگا جمین سے میں اس کو دیکھاتا ہوں آپ کو دوستو دیکھیں یہ جو گننہ اسی کے سائیڈ میں ہے یہ تھوڑا سا جمین سے جھکا ہوا کٹا ہے جمین سے بلکل لگا ہوا اور اس کے آپ پی کے دیکھئے دوستو کتنے زیادہ نکلیں اس کے جمین کے اندر سے ایک دو تین چار پانچ چاہ ساتھ لگوہ آٹھ دس پی کے جو ہے اس میں ایک گٹے سے نکلیں ہیں اور وہی پہ آپ دیکھئے یہ جو اوپر سے کٹا ہوا ہے اس کو دیکھئے اب ماطر ایک پی کا دہتا ہے اس کے سائیڈ میں ایک پی کا جو ہے ماطر دہتا ہے اس کے سائیڈ میں اس گننے سے یہ ہل رہا ہے یہ سائیڈ والا جو ہے اس کا ہے دوسرے کا دیکھیں دوستو جتا جو ہے گننہ جمین سے لگ کے کٹے گا اتنے زیادہ جو ہے اس میں پی کے ہوں گے اور وہ کافی زیادہ صحیح رہے گا دوستو یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو دونوں چیز میں انتر دکھا دیا ہے اور یہاں پہ جو ہے ٹرولی کو آنگے کیا جا رہا ہے باپس سے آنگے گننے بننے کے لئے اور یہاں پہ جو ہے سپٹڈلی ہوئی ہے پانی کی اور لیبر بھی سائیڈ میں یہاں پہ گننے کو کٹ رہی ہے اور سورج جو ہے پورا ڈھل چکا ہے دوستو یہاں پہ جو ہے فور بیل ٹریکٹر ہونے کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے جب اس کو ریورس کرتے ہیں تو کافی زیادہ اچھی طاقت لگاتا ہے زیادہ سٹرگل نہیں کرنا پڑتا ہے ٹریکٹر کو ریورس کرتے ٹائم جو ہے اس کا کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے بھلے جب آئیں کیچنے ٹائم اتنا نہ رہے پر ریورس کرتے ٹائم جو ہے یہ کافی اچھی طاقت لگاتا ہے ٹائم جو ہے ٹائم جو ہے جو یہاں پہ جو ہے ٹوچنگ کی جا رہی ہے مہندرہ اور فارما ٹیک دونوں جو ہے ساتھ میں کیج رہے ہیں کافی زیادہ سٹرگل کرنا پڑا رہا ہے دوستو یہاں پہ دونوں ٹیکٹروں کو کیونکہ مال جو ہے لگ بک دیڑھ سو کوئنٹل سے زیادہ ہے اور یہاں پہ سارے لوگ کڑے ہوئے ہیں مہتر راستہ دکھانے کے لیے اور دیکھئے دوستو کافی زیادہ سٹرگل دونوں ٹیکٹر جو کر رہے ہیں پوری ساتھ لگا کے یہ دیکھئے دوستو سامنے جو ہے فارما ٹیک ہے اور اس کے پیچھے مہندرہ اور یہ اس کے پیچھے جو ہے لگ بک دیڑھ سو کوئنٹل کا ٹرالہ یہ دیکھئے کہ کافی زیادہ سٹرگل اور یہاں پہ رات کا سمیں ہے تو راستہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو لوگ راستہ راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ماتر دکھانے کے لیے وہ تو یہاں پہ فارما ٹیک ٹریکٹر نہیں ہوتا تو اکیلا یہ ٹریکٹر کبھی نہیں کیچ پا تھا بھلے یہ فور ویل ہے اس کے بعد بھی دیکھیں اس کے ٹرے پوری طریقے سے دپ کے چل رہا ہے چاروں ٹرے پوری طریقے سے ڈپ کے چل رہے ہیں ہے پوری طریقے سے دبکے چل رہا ہے کیونکہ بجن جو ہے بہت زیادہ ہے اسٹرالے میں یہاں پہ جو ہے ٹائم ابھی ہو رہا ہے رات کے دیڑھ بج رہے ہیں اور اب جو ہے یہ ٹریکٹر فائنلی یہاں پہ تلائی کے لیے آیا ہے اور یہاں پہ جو ہے کاٹے پہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس کی دلائی ہوگی اور دوستو اس کے بعد جو ہے یہ آنگی یہ جو لائن دکھ رہی ہے اس لائن لگ جائے گا اور اس کے بعد اس کی دلائی ہوگی لگ پک ابھی بھی اس کو جو ہے دیڑھ سے دو گھنٹے کا ٹائم اور لگ جائے گا تو وہی مان دیجئے آپ ساڑھے تین چار وجہ کے لگ پک جو ہے یہ ٹرولی یہاں پہ کھا دی ہوگی یہ دیکھیں دوستو بچے اس پرکار سے جو ہے یہ کیکڑی کی مدد سے یہاں پہ ٹرولی کو کھالی کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو اٹھایا جاتا ہے پھر اس کو جو ہے اس کے نیچے یہاں پہ ڈالا جاتا ہے یہ جو ہے یہاں پہ سلائیڈ یہ دیکھیں دوستو اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ یہ چین کے جیسا جو رہتا ہے اور یہ دیرے دیرے جو ہے سلائیڈ ہوتا ہے اور یہ گھنٹے آگے جاتا جاتا ہے پیکٹری کی طرف اندر کی طرف جو یہ گھنٹے جاتا ہے اور ایسے جو ہے ایک اکڑا اسٹرالی کو کھالی کرتا ہے اور جو بھی گھنٹے بچتا ہے اس کو لیور کی مدد سے لگ سے کھالی کیا جاتا ہے دوستو یہ جو گھنٹے یہاں پہ سلائیڈ ہو کے جا رہا ہے اس کے آنکھے جو ہے اس کے اندر کٹر ہوتا ہے جو گھنٹے کے اس کو چھوٹے جو کڑے کر دیتا ہے یہ آپ کو دیکھو آتا ہوں پاس سے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ اس سر سو گھنٹر سل رہا ہے ٹکڑے سے کٹر کر دیتا ہے یہ گھنٹے کی طرف اندرہ سارکنی جاتا ہے اس کے سایڈ میں دیکھیں یہاں پہ جاتا ہے یہ готов تکڑے جاتا ہے یہاں سے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ ٹرولی ہے یہ دیوٹس فارک کے اندر جو پتی ہوئی تھی اس کو یہاں پہ خالی کرنے میں سمسیاں ہو رہی تھی یہاں پہ اس کےکڑے کی مطلب سے اس کو اٹھا دیا ہے یہ دیکھئے دوستو جو آڑ سے اس کےکڑے کو خالی کیا جا رہا ہے اس کےکڑے کی مطلب سے اور یہ دیکھئے اس کو دیکھئے یہ جو اس میں نقصان جو رکھتا ہے دوستو اس کو گھرا اٹھا دیا ہے ٹرولی اوپر اوپر گری ٹرولی کا جو یہاں پہ دوستو نقصان ہو سکتا ہے پر یہاں پہ اس جوگار سے ساری ٹرولی کو جو خالی کر دیا ہے ٹرولی جو پوئی طریقے سے خالی ہو چیزی ہے دوستو ابھی فلال کے لیے بس اتنا ہی اور اگر آپ کو ویڈیو جرہ سے بھی پسند آئی ہو تو آپ چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میں ملتا ہوں آپ کو اپنی ساندارشی ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے جوان جائے کسان